ارشاد وانی ایک ریپورٹ کے ساتھ سیمہ بل اور پولیس کے نوجوان بھی تانیات کیا گئے ہر ایک اپنے گھروں میں محصول رہ کر رہ گیا ہے اور یہاں پر کسی کو چلنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح سے ہم یہاں کے بازار یہاں کے کاروبار اور سب بند پڑا ہوا ہے خاص رشداروں کو ہی وہاں پر اجازت دی گئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آج صبح صویرے اس کو صبح دکھا کیا گیا ہے اسی حوالے سے یہاں پر آج بلکل انٹرنیٹ بھی ٹھپ ہے اور یہاں سے بلکل بازار بھی بند پڑے ہیں اور یہاں پر بیر چپے چپے میں سکورٹی فورس اور پولیس اور سیما سرکشہ بلکہ نوجوان بھی کھڑے ہیں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج سید علیشاء گلانی صاحب حریت کے سینئر لیڈر مانے جاتے ہیں اور انہی سو ستاسی میں وہ ایم ایل ای بھی رہ چکے ہیں اس کے بعد انہیں نے حریت جوائن کی ہے اور حریت کے کافی لیڈر مانے جانے جاتے ہیں اور اسی کے حوالے سے یہاں پر جو بھی کلنڈرز اور ہر تال کو لے کر وہی ہر تال اور باقی چیزیں دیا کرتے تھے اب کی بار اس کا کیا ہے کہ ایٹی نائنٹی ٹو کی اس کی ایج بتائی جا رہا ہے اور آج کل رات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اسی حوالے سے آج یہاں پر پوری ریسٹر کیشنز ہیں وہی اگر بات کریں یہاں کے سینئر لیڈر کی تو وہاں پر صاحب کا امر عبداللہ نے بھی اس کے حوالے سے ٹیویٹ کیا ہے اور ان کی ساتھ حمدہ دی اظہار کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ محبوب مفتی کا بھی ٹیویٹ آیا ہے سجاد لون کا اور باقی دیگر سیاسی لیڈر نے بھی اس کے لیے دکھ وقت کیا ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ پورا مکشمیر اس وقت بند ہے اور چپے چپے پہ سکوڑی فورس ہے اور پھر سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کہیں طرح کی مومنٹس نہیں ہیں صرف کہیں چند لوگ ہی جو کہ ایسنشل سرویس ہے چاہے وہ ہسپیٹل کے لوگ ہوں اور باقی دیگر لوگ ان کو چلنے کی اجازت دیئے ہیں اور باقی ہر جگہ پہ آپ اس طرح کی صورتحال جگہیں چاہے کپوڑا ہو سرینگر ہو بانڈی پورا ہو اور حالانکہ میں اس وقت آپ کو کشمیر سے برابر رو برو ہوں اسی ریپورٹ کے ساتھ دیجئے ارشادوانی کو اجازت شکریہ و السلام السلام علیکم موسیقی